بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کیجئے ساتھی نوٹیفکیشن آئیکن بالکو کلک کیجئے ویڈیو پسن آئے تو لائک اور شیئر کیجئے آئیے جلتے ہیں ویڈیو کی جانب آپ اپنے بالوں کی حفاظت اس تینہ کر سکتے ہیں ٹوٹے ہوئے کنگی یا کنگے کا استعمال نہ کیجئے دوسروں کی استعمال شدہ کنگا کنگی استعمال کرنے سے پرہیز کیجئے سرد ہونے کے لیے تھنڈا پانی استعمال کیجئے البتہ سردی کے موسم میں ہلکا گرم پانی سے سر دھویں تیز گرم پانی سے کبھی بھی سر نہ دھویں اس سے سر میں خوشکی پیدا ہو جاتی ہے بالوں کی جڑے بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگائیں اس سے بالوں کی جڑے مضبوط ہوتی ہیں بازاری خوشبودار تیل استعمال کرنے سے پرہیز کیجئے ناریا سرسو کیسٹر آئل یا پھر میڈکیٹر آئل کر استعمال کیجئے نہانے کے بعد تولیا اپنے سر پہ نہ بانیے ہم نہانے کے بعد تولیا بات لوگ اپنے سر پہ بان لیتے ہیں جس کی وجہ سے بال کمزور ہوتے ہیں یا اپنے بالوں کو ٹائٹلی پیک نہیں کیجئے کیچر یا کسی کے ثروح لوس چھوڑ کے آپ اپنے بالوں کو لپیٹیے جب ہم نہاتے ہیں تو ہمارے بال نرم ہو جاتے ہیں اور جب نرم ہوتے ہیں تو یہ کھچنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ جڑوں سے بھی کھچ جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کے ہیرز بہت زیادہ لاز ہوتا ہے خوش رہنے کی کوشش کیجئے خوش رہنا بالوں کی تندرستی میں بہت اہم کردار رہتا کرتا ہے چرچرہ پن فکر و خوف سر کے شریانوں تک خون کی روانی میں بقائد کی نہ ہونے سے بالوں پہ اکثر اثر پڑتا ہے دماغی پریشانی کے وقت دس سے بارہ منٹ تک اپنے بالوں میں کنگا پھیلئے یہ بالوں کیلئے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں اس کے علاوہ آپ کوشش کیجئے کہ ویٹ میں تین بار شیمپو کا استعمال کیجئے ایک دن چھوڑ کے ایک دن ڈیلی اپنے سر پر شیمپو کا استعمال نہ کیجئے بال ڈیمج ہوتے ہیں بالوں پر ہر کسی کا ہاتھ لگوانے سے بھی کریز کیجئے سو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتے ہوں آپ کو پسن آئی ہوگی ویڈیو پسن آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک کی مجھے چاہتے دیجئے تو امیاد رکھیں گے اپنا بہت زدہ خیال لکھیں گے